ہاں بھائی ہلو کیسے ہو سب امید ہے سب لوگ سیٹ ہوگے تقریباً دو مہینے کے بعد میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو تھوڑا سا سکندر میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے دو مہینوں میں کیا کیا دراصل فور دا پاس ٹو منٹس میں نے جو ہے ایل 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 دیکھیں اس کے اندر ایک میں نے بلیک کلوبر کو ختم کیا ہے اور دوسرا جو ابھی ریسنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی نام ہے وہ ختم کیا ہے آج کی بات جو مجھے جس چیز کی اوپر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اب مجھے معلوم پڑا تھا کہ ہمارا جو ایک چینل ہے بادل بھائی کا جس کا نام این ایمی کلاوڈ ہے اور ان کا ایک اور یوٹیوب چینل ہے بی این ایف ٹی وی کے نام سے تو ان کا این ایمی کلاوڈ کا چینل تو یوٹیوب سے ہٹ گیا نا مطلب ڈیلیٹ ہو گیا کیا وہ وہ تو ہٹ گیا کمپلیٹلی جو ان کا دوسرا چینل ہے بی این ایف ٹی وی وہ تو اب وہ ان کے پاس ایکسس نہیں راستی اس کا باقی آپ چاہو تو انسٹاگرام پہ جا کے ان سے سٹوری دیکھ کے آپ کنفرم بھی کر لو تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں جس کے اندر ہم یہ بتا دوں کہ بھائی آخر ہوتا کیسے ہے یعنی اب چینل تو ہٹ ہو گیا لیکن اب جائرسی بادے ریکوور کرنے کی کوشش ہوتی ہے یوٹیوب کو میلز بھیجی جاتی ہیں مطلب یوٹیوب کرنا بغاید ایک سیکشن ہو جائے جس کی اوپر اگر آپ کا چینل ہیک ہو جائے تو آپ وہاں پر جا کے کمپلین کا فارم بھڑتے ہو بتاتے ہو کہ بھائی کیا ہے کیا چینل ہے کون سا ساری ڈیٹیلز بتاتے ہو اور پھر اس حساب سے سارا ایکشن پر فارم ہوتا ہے لیکن یہ چینل ہیک ہوتا کیسے ہے کبھی یہ تو ضرور سوچا ہوگا دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے کومن طریقہ ہوتا ہے چینل ہیک ہونے کا وہ ہوتی ہے ای میلز کے ذریعے یعنی کہ فشنگ ای میلز مطلب آپ کو جب ہم جیسے چینل کی اوپر چاہ سپانسر آتے ہیں تو 99% آف دا ٹائم سپانسر آپ کو ای میل بھیج رہے ہوتے ہیں کبھی کسی برینڈ کے ساتھ کولیبوریشن ہوگی تو کبھی کوئی چیز آپ کو اپنے چینل پر دکھا نہیں ہوگی اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے چینل پر ای میل آ جاتی ہے تو اس میں سے سمجھو دس ای میلز آئیں اب ان میں سے نائن ای میلز تو لیجٹ جنون ہوں گی لیکن ایک ای میل ہوگی جو آپ کے تمپیٹر کو ہیک کر دے گی ہوگا کیا کہ جب آپ ان ای میلز پر کلک کرو گے تو جو صحیح ای میلز ہیں وہ تو نورمل جیسے چلتا ہے ویسے چلے گا لیکن جو ای میل خراب ہے جو فشنگ ای میل ہے جس کا پرپس ہی آپ کے اکاونٹ کو ہیک کرنا ہے اس میں آپ کو ایک لنک دیا ہوا ہوگا اب جیسے اس لنک پر کلک کرو گے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری سپانسرشپ یا ووٹسویور کسیز کے بارے میں ہے تو کچھ کھلے گا نہیں اب جب کچھ کھلے گا نہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ای میل کے اندر شاید لنک صحیح طریقے سے آیا نہیں یا جی میل کا کوئی فالٹ ہے لیکن ایکچلی میں ان کے پاس آپ کے ساتھ اکاونٹ کا ایکسس چلا گیا most of the times کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ لنک پر کلک کرتے ہو تو وہ آپ سے آپ کا جی میل کا اکاونٹ اور پاسفرڈ مانگتا ہے and most of the times لوگ اپنا وہی ای میل اکاونٹ یوز کرتے ہیں جس سے ان کا یوٹیوب چینل لنکڈ ہوتا ہے جب آپ اپنا چینل کا اکاونٹ اور پاسفرڈ ڈالتے ہو تو وہ دوسرے بندے کے پاس سارا ایکسس چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل پھر کا کنٹرول ان کے پاس آ جاتا ہے یہ ایک بہت کومن ہے کہ اور بھی بہت سارے طریقے سے ہوتے ہیں کوکیز کے ذریعے کچھ ایدافہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سیڈیز بھیج دی جاتی ہیں جن کا انکرپٹ فائلز ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ کا اکاونٹ ہائک ہو جاتا ہے لیکن اس کا انڈ جو سلیوشن ہے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس ای میل پر کلک کرو جو ایک ریلیونٹ ای میل ایڈریس سے بھیجی گئی ہیں یعنی فور ایگزیمپل آپ کا کوئی کلوڈنگ برینڈ ہے سمجھو منترہ کے نام سے ٹھیک ہے منترہ کلوڈنگ اب زہر سی بات ہے جب وہ کلوڈنگ برینڈ آپ کو کوئی ای میل بھیجے گا تو ان کا جو ہیڈر ہے وہ منترہ کلوڈنگ ڈاٹ کم ڈاٹ جو بھی ہے اس طریقے سے ہوگا اب اگر تو ان کا سینڈر ای میل ایڈریس سمجھو جونی 363.5 کر کے کچھ ہے اس کا مطلب وہ ضرور ایک فشنگ یا سکیم ای میل ہے کیونکہ زیادہ تر برینڈز کا سینڈر ای میل ایڈریس ہے وہ وہی ہوتا ہے جس سے ان کا برینڈ کا نام ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ ہم all the best wish کرتے ہیں بادل بھائی کو کہ ان کا یوٹیوب چینل واپس مل جائے کیونکہ بہت انٹرسٹنگ کانٹنٹ ہوتا ہے باقی تھوڑا سا گر وہاں سے سائٹ پر آ جائیں تو میں نے ابھی لیک کلوور بھی ختم کر لیا اور ون پیس بھی میرا ختم ہوئی چکا تھا اگر آپ میری پہلی ویڈیوز دیکھتے رہا رہے ہو تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا اینیمی ہے ریکمینڈ کے لائک جو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ورٹ ٹھوکا دیکھنے کے لئے تو آپ مجھے ریکمینڈ کریں کمینڈ سیکشن کے اندر ناروٹو میں نے سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا لیکن پرابلم سارا یہ آ رہا ہے کہ ناروٹو کے سپوائلرز مجھے اتنے مل چکے ہیں کہ مجھے اب پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہوتا ہے یعنی ایٹا چیز ساس کے ناروٹو ہیناٹا سب کے بارے میں مجھے پتا ہے تو اب وہ وائب نہیں رہی گی یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ایکسپیکٹیشن مینٹینڈ نہیں رہ پائے گی جو ایک نئے اینیمی دیکھنے کی ہوئی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اینیمی ہے چاہے وہ کسی بھی جانرہ سے ہو بس روم پم نہ ہو کسی اچھے جانرہ سے ہو تو آپ مجھے ضرور ریکمینڈ کرو باقی یہ کہ بھی سننے مارا ہے کہ ایمیچ اگر سیزن سیون سیون ہے وہ بھی کافی سپائیسی چل رہا ہے تو امید ہے اس کا بھی گریوی ہمارے چینل پر آئے گا سبسکرائب پڑھ دیجئے گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں پھر